السلام علیکم آج کا ٹوپک ہے انٹرڈکشن آف انزائم جو کہ آج ہم ایمٹی کیٹ کے لحاظتے دیکھتے ہیں اور جو جو مین پوائنٹ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں جتنے بھی کیمیکل ریاکشنز ہیں جو ٹیکنگ پلیس ہے سیل کے اندر آپ اس کو میٹابولیزم کہتے ہیں انزائم سارے کے ساتھ سپیشل کیمیکل ہے جن کا کام ہے ریسپورسیبیلٹی ہے فسیلیٹیٹنگ کرنا اور سپیڈ کو تیز کرنا ریاکشنز کی یہ کس کی ریسپورسیبیلٹی ہے انزائم کی ہے انزائم کو کوڈڈ کرنے والے بنانے والے جینز ہوتے ہیں سارے انزائم پروٹین ان نیچر ہیں انزائم کیٹرلائز کرتے ہیں مطلب میٹابولیزم کو کیٹرلائز کرنا ان کو لے کے چلنا انزائم کی ذمہ داری ہے انزائم کو ڈسکورور کرنے والے پائیان اور پرسوارس دو سائنٹس ہیں جنہوں نے ان کو سب سے پہلے دسکوری کے جرمینیٹنگ بالے سیٹ کے اندر اور ان کا نام رکھ دیا ڈائیسٹیز اسی طرح اس کو انٹرڈیوز کر کے اس ٹرم کو رکھنے والا انزائم جس نے سب سے پہلے کہا جو انزائم کا نام انٹرڈیوز کیا وہ ویل ہیل ہیل کیوں نے ہے ایٹین سیمٹی سیمٹی سیمٹ کو اگر میں انزائم کو ڈیفائن کرتا تو میں اس کو تھرمو بائل بائیو کیٹلیس کا نام دیتا ہوں جو کہ پروٹین ان نیچر ہے اور اس کو انکوڈڈ کرنے والے سپیسف بائل بائیو کیٹلیس سیمٹی ستیApp کی ویل ہیلی ایک ہے اس کو چھوڑ کے تیونٹ کے ساتھ جو نام دیتا ہوں اور کہ جو بسٹیل زندیا کو پروٹین nieچر ہے کو کم並اناً جاتا ہے اورAH незائم سپرات کا نام دیتا نام انکوڈا ہو جاتاlerini ہے کی فورمیشن ہو جاتی ہے یہی انزائم بار بار کین بی یوز اگین اینڈ اگین ہو جاتے ہیں پر جو انزائم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں آپ اس کو نام دیتے ہیں دیارکل سبسٹریٹ ہے مطلب انزائم کمبائن ویڈا سبسٹریٹ کمبائن ویڈا سبسٹرانس دس سبسٹرانس اس کوڑا سبسٹریٹ ہے اگر میں انزائم کے سٹرکچر کی بات کرتا ہوں تو آپ کو میں نے پہلے بتا دیا انزائم سارے کے سارے گلوبل پروٹین ہیں ان کے پاس سیکوٹ ساعت کرتے ہیں اب جو آگا ایکٹیو ساعت کے اونسائیم کم پر ہے کچھ ایک ٹیتیو سائٹ اور انزائم کے پاس ایک آگا ایکٹیو سائٹ کچھ کے پاس کے ساتھ دو ساتھ ہے ایک کو اپنے بائنگ کی کچھ سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ایک بائنڈیو ساعت کا مطلب جب اس سے کے ساتھ سبسٹریٹ اٹ آٹیچ ساتھ ہے اس کے ساتھ کو بائنڈیو سیٹ کہتے ہیں subtra guns اگر میں ایکٹیو سائٹ کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ دو سے لے کر بارہ امائنو ایسٹ آپ کو نظر آتے ہیں جس کا نام کے ایکٹیو سائٹ ہے رائیبوزائم جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ پروٹین ان نیچر نہیں ہے رائیبوزائم آپ کو رائیبوزوم میں نظر آتا ہے جو کنٹرول کرتا ہے پولی پپٹائٹ کی الانگیشن ڈیورک پروٹین سینٹسیز سچ ایس پپٹائٹل ٹرانسفر ریز آپ اس کو پپٹائٹل ٹرانسفر ریز کہہ سکتے ہیں یہ بیسیکلی آپ کو رائیبوزوم کے اندر نظر آتا جس کا نام کے رائیبوزائم ہے اسی طرح میں کہتا ہوں نیچر کے لازے کیمیکل نیچر کے لازے جتنے بھی انزائم پروٹین ان نیچر ہے سپیسیفک سکچر ہوتا ہے اور پرفارم کرتے ہیں سپیسیفک پروپر فنکشن کو ایک مکمل کمپلیٹ جو فنکشنل انزائم ہے اس کو ہولو انزائم کہتے ہیں جو مکمل انزائم ہولو انزائم ہے اس کے دو پارٹس ہیں ایک پروٹینیشیس پارٹ ہے اور ایک نور پروٹینیشیس پارٹ ہے پروٹینیشیس پارٹ کو کہتے ہیں اپو انزائم اور جو نور پروٹینیشیس پارٹ ہے دیارکور کو فیکٹر ہے مطلب کو فیکٹر نور پروٹین پارٹ ہے اور جو پروٹینیشیس پارٹ ہے دیارکور اپو انزائم ان دونوں کو ملاؤ تو کیا بن جاتا ہے ہولو انزائم تو اگر کو فیکٹر نہیں ہے تو اپو انزائم کہہ رہے گا اگر کو فیکٹر آ جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے دیارکورٹ ہولو انزائم ہے اسی طرح اگر بات کی جائے اس کی کریٹریسز کے لحاظ سے تو جتنے بھی انزائم ہیں یہ ایفیشنٹ فنکشن ادا کرتے ہیں اتنے ایفیشنٹ فنکشن ادا کرتے ہیں کہ ایک انزائم ایک لاکھ سبسٹریٹ کو ایک سیکنڈ میں کیٹالائز کر سکتے ہیں اس لئے اس یونٹ کو کہا جاتا ہے ون ٹن آور نمبر کہا جاتا ہے کہ ایک انزائم کا ایک لاکھ سبسٹریٹ کو کیٹالائز کرنا دیارکورٹ ون ٹن آور نمبر کہا جاتا ہے سارے انزائم سپیسفک ٹمپریچر میں پروپر فنکشن ادا کرتے ہیں یہی وجہ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ٹمپریچر کے لحاظ سے ڈرنک کیا جائے آپ زیادہ تھنڈا پانی پی لیتے ہیں کھانا کھانا کے بعد تو انزائم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ پروپر فنکشن ادا نہیں کر پاتا انزائم کو نیڈ ہوتی ہے سپیسفک پی ایچ کی تاکہ پروپر فنکشننگ ہو سکے انزائم بہت زیادہ سپیسفک ہوتے ہیں ایک انزائم ایڈ کرتے ہیں اونلی سپیسفک سبسٹریٹ جیسے امائلے صرف ایڈ کرتا ہے امائلوز کے اوپر انزائم ہمیشہ کونسٹن رہتا ہے آفٹر دا ریاکشن یہ ہمیشہ ایک ہی فرم میں رہتا ہے جتنے مرضی بلا ریاکشن ہو جائے سارے جو انزائم ہوتے ہیں وہ اگر دیکھ رہے ہیں اگر لیونگ اورگنزم سیل کے اندر موجود ہے ان ویٹرو کہا جاتا ہے ان ویوو کہا جاتا ہے اگر آوٹسائیڈ لیونگ سیل کے اندر کسی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر تو ان ویٹرو کہا جاتا ہے اور جتنے بھی انزائم ہے ایکویس انوائرمنٹ کے اندر پروپر فنکشننگ ادا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں کھانا کھانے کے بعد پیاس زیادہ لگتی ہے کیونکہ ایکویس میڈیم چاہیے وہاں پر انزائم پروپر فنکشننگ ادا کرتے ہیں یہ مقصود سے اس کی خصوصیات ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کریٹریسیز کے لحاظ سے اگر میں اس کی کریٹریسیز کی بات کرتا ہوں تو جتنے بھی انزائم ہے جیسے میں نے بتایا گلوبل پروٹین ہے اور گلوبل پروٹین کا بتا ہے جس کا ترشری سٹرکچر ہوتا ہے اگر تھری ڈیمینشل سٹرکچر دیکھا جاتا ہے اس کا بڑا یونیک ہے کیونکہ اس کے پاس اس کے سیکنس اور ارینجمنٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ سپیسفک یہ یونیک ہوتا ہے تھری ڈیمینشل اس کا سٹرکچر ہے کچھ سادھی پروٹین بھی ہے جن میں ایک لونگ پولی پرپریٹ چین ہوتی ہے جیسے رائیبو نیوکلئیس ہے ان میں ایک پولی نیوکلئیٹ چین ہوتی ہے پر جو انزائم ہے اس میں آپ کو ایک یا ایک سے زیادہ بھی نظر آ سکتی ہے انزائم کے کو فیکٹر کی بات کی جائے تو انزائم کو ریکوائر ہوتی ہے نون پروٹین پارٹ کی یا نون پروٹین مولیکیول کی آپ اس کو کو فیکٹر کا نام دیتے ہیں جو کہ پروپر ایکٹیویٹی کے لیے ضرورت ہے انزائم کو اس نون پروٹین مولیکیول کو دیتے ہیں دیار کول کو فیکٹر ہے اب وہ کو فیکٹر ان اورگینک بھی ہو سکتا ان اورگینک ہوگا دیار کول میٹل آئینز ہے اور میٹل آئینز جتنے ہوتے ہیں وہ مدد دیتے ہیں انزائم سبسٹریٹ کمپلکس بننے میں اور ایون انہی کی مدد سے یہ ایکٹیو سائیڈ اور شیپ آف سبسٹریٹ بھی چینج ہو جاتی ہے اور گینی میں آلاتا فلاوین اور ہیم گروپ اس کے لحاظ سے ہمارے پر دو ٹائپ سا کو فیکٹر ہیں کو انزائم اور پروسیٹی گروپ کو انزائم وہ ہوتا ہے جو لوزلی باؤنڈڈ ہوتا ہے انزائم کے ساتھ اور ریلیس ہوتا ہے دیورنگ انزائم ایکشن جیسے وہ کام پورا کر لیتا ہے یہ نکل جاتا ہے کیونکہ یہ لوزلی باؤنڈڈ ہے جیسے وہ وائٹیمینز ہو گئے اگر میں کہتے ہیں کو فیکٹر ٹائیڈلی باؤنڈڈ ہے تو آپ کہتے ہیں ٹائیڈلی باؤنڈی کونٹس ہے جیسے کہ کوورنٹ باؤنڈ کا بنا کر رہنا اور یہ ریلیس نہیں ہوتا نو ریلیس دیورنگ دا انزائم ایکشن جیسے ہیم انہیمو گلوبین ہے ان میٹل آئینز کو جو اگر نام دیا جائے دیارکول ایکٹیویٹر ہے جو ایکٹیویٹر ہوتے ہیں وہ میرے بچے یاد رکھے گا یہ ایکٹیو سائیڈ اور شیب و سنسٹر کو مول بھی کر سکتے ہیں اور ایون کے ایون ای ایس کمپلیکس بنانے میں یہ مدد کرتے ہیں دیارکول ایکٹیویٹر ہے تو یہ ہمارے پاس سارا کا سارا انٹروڈکشن اور کریٹرسیس آف انزائم ہے جس میں میں نے سارے کے سارے پوائنٹ آپ کے سامنے الیابوریٹ کیے ہیں جس میں ایک ایک پوائنٹ جو اسے بڑا امپورٹنٹ ہے ایز ایم ڈی کیٹ کے ایم سی ایوز کے لحاظ سے اللہ حافظ